بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دیسی کا کچن آج ریسپی ہم بنانے جا رہے ہیں وہ بہت مزدار ہے اور سب کو بہت پسند آتی ہے آج اس ریسپی کا نام ہے اچاری کراہی چوپس تو اس کے لیے میں نے مٹن کی چوپس لیے ہیں یہ تقریباً بارہ سے چودہ پیس ٹوارف ٹو فورٹین پیسیز اف چوپس ہیں ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں میں نے جنجر گالک کا پیسٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے گریک یوگرٹ ہے یہ تقریباً چھ ٹماٹر تھے میڈیم سائز کے جن کو میں نے چوپر آئیس کر لیا ہے دو درمیانی سائز کی پیاز ہیں یہ اس کو بھی میں نے چوپر آئیس کر لیا اسے یہ گریوی بننے میں آسانی رہتی ہے اس کے علاوہ جو اچاری مسالہ ہمیں چاہیے وہ ہے جی یہ اس میں ہمیں سونف چاہیے ایک ٹیبل سپون آدھی چمچ سے تھوڑا کم میں نے لی ہے کلونجی ایک چوٹھائی چمچ رائی دانا اور ایک چوٹھائی چمچ سے تھوڑا کم میں نے میتھی دانا لیا ہے میتھی دانا کم لیتے ہیں کیونکہ یہ سالن کو کڑوا کر سکتا ہے جو مسالے ہمیں اس ڈش کے لیے چاہیے وہ بہت سیمپل مسالے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے لیے میں نے لیا ہے ڈے ٹیبل سپون بھر کے پیسا ہوا دھنیا ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ پیسا کٹا ہوا زیرا بھونا ہوا نہیں ہے سابت زیرا کو میں نے بھون لیا تھا آدھی چمچ جو ہے میں نے لیا ہے ہلدی کی آدھی چمچ گرم مسالہ نمک خسپے زائکا لیا ہے یہ پیپریکا پاوڈر ہے تقریباً ایک ون ٹی سپون ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے چلی فلیکس کٹیوی لال مرچے پیسی بھی نہیں ڈالتے اس میں کٹیوی ڈالیں گے یہ میں نے کٹیوی کالی مرچے لیا ہے یہ ہے جی جنجر پاوڈر سوٹ کا پاوڈر بس یہ مسالے ہمیں چاہیے جس سے ہم اپنی اچاری کڑائی چاپے بنائیں گے اور اس کے علاوہ آخر میں گارنشنگ اور خوشبو کے لیے ہم نے لیا ہے بھاریکا ٹیوی ادرک سبز مرچے اور دھنیا تو اب میں کیا کرنے والی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں اس ریسپی کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم جو ہماری چوپس ہیں اس کے اندر ہی ہم سب مسالے ڈالیں گے یہ جو ہمارے ڈرائے مسالے یہ سارے میں اس کے اندر ڈال دوں گی چوپس میں اس کے علاوہ اس میں جائے گا دہی دہی ڈالیں گے اور یہ لسن ادرک کا پیسٹ یہ میں ڈال دوں گی اور اس سب کو میں مکس کر کے میرے ہاتھ دھولے میں تو میں ان سب کو مکس کر کے اچھے طریقے سے تقریباً آدھا گھنٹے سے ایک گھنٹے کے لیے آپ فریج میں رکھ دوں گی اگر موسم اچھا ہے تو باہر رکھ دیجئے ڈام کے ورنہ پھر آپ فریج میں رکھ دیجئے آپ چاہیں تو اس سارے مسالے کو لگا کے اپنی چوپس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ کو بنانا ہو وہ آپ بنا لیں آپ کے ہاتھ دھولے ہوئے ہوں ساف سترے ہو تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے گلوز پہننے کی اور وہ اتنا کرنے کی گھروں میں عام طور پر جب کھانے بنائے جاتے ہیں تو کوئی بھی گلوز یوز نہیں کرتا ہے تو اس لیے جتنا نیچرل بتایا جب اتنا ہی بہتر ہے یہ سارا مسالہ میں نے لگا دی ہے اس کو میں آدھے گھنٹے کیلئے رکھ دوں گی اپنے فریج میں اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بھی کیسے بنے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چوپس کو میرینیٹ کیے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور میں یہ اس پر میں نے تقریباً آدھی کپ سے کم تھوڑا گھی یوز کیا ہم لوگ گھی میں بنا رہے ہیں آپ تیل میں بنا سکتے ہیں بٹر میں بنا سکتے ہیں اس کے اندر اب میں ڈالوں گی اپنی جو کٹی بھی پیاز چوپر آئیس پیاز سیٹ کریں گے آپ زیادہ گھی تیل پسند کرتے ہیں زیادہ ڈال سکتے ہیں کوئی ہارڈن فاسٹ روڈ نہیں ہے اس کے اندر اس کے اندر میں نے یہ ڈال دیا ہے بس تبھی تھوڑی سی دیر میں اس کے اندر جو ہمارا اچاری مسالہ ہے وہ میں ایڈ کروں گی تاکہ وہ پیاز کے ساتھ ہی ساری اس کی خوشبو چلی جائے گی ہمارے مسالے میں اب اس میں یہ اچار کا مسالہ یوز کریں اسی لئے اس کو اچاری کڑاہی چوپس کا نام دیا گیا ہے پیاز کے ساتھ اب یہ میں اپنا اچاری مسالہ جو ہے بسم اللہ رقمانی یہ ایڈ کر رہی ہوں ہیٹ میں نے ہائی پہ رکھا ہوئے فلیم جو ہے اچھا ہی سمجھ لیتی ہے ابھی میں اس کو تھوڑا سا پیاز کو بھونوں گی جب یہ پیاز بھون جائے گا تو اس کے بعد اس میں ہم اپنے چوپر آئیز ٹماتر ڈالیں گے اس پہ دیکھتے جی اس سٹیج پہ دیکھئے پیاز جو ہے وہ ہمارا بھون رہا ہے مسالوں کی خوشبو آ رہی ہے مجھے اچاری مسالہ اس وقت اس سٹیج پہ ہم اس میں اپنے چوپر آئیز ٹماتر ڈال دیں گے اور ان کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے ہمیں اس میں کوئی بھی اضافی مسالہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ سب کچھ ہم نے چوپس پہ لگا دی ہے بس لاسٹ میں ہم نمک ضرور چکھیں گے تاکہ اسے ہمیں اندازہ ہو سکے کہ نمک کم نہ ہو کیونکہ میں نے ایک پی سپون کے قریب ڈالا ہے جو کہ خوڑا کم اور مسالہ زیادہ ہے تو بعد میں اس کو چک کریں گے ابھی ہم اس تماتر کو دیکھتے ہیں یہ بھون جائے تو پھر انشاءاللہ آگے اس میں چوپس کھان دیں گے بسم اللہ رحمہ رحمہ رحیم اس ٹیج پہ یہ دیکھئے تماتر جو ہیں وہ ان کا پانی کچھ کھو رہا ہے تو اس ٹیج پہ ہم ہماری چوپس بسم اللہ رحمہ رحیم وہ ہم اس میں ایب کریں گے ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال لیا تاکہ مسالہ نہیں دیں گے ہم ہم نے کیا کرنا ہے ان چوپس کو پکنے کے لئے چھوڑ دینا مسالے میں مکس کر کے تماتر اور پیاس اور اچار کے مسالے میں مکس کر کے اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے چوپس کے گلنے تک کچھ گوشت ایسا ہوتا ہے جو جلدی بنتا ہے کچھ تھوڑا ٹائم لیتا ہے اس کے اوپر ہے ڈپین کرتا ہے کس قسم کا گوشت ہے وہ آپ اس ریسیپی کو کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں پتیلے میں ویکچے میں کڑائی میں کسی میں بھی اچھا اب اس کو جو ہے میں دو منٹ میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ڈھک دوں گے پکنے کے لئے تقریبا ایک گلاس پانی رال کے تھوڑا سا یہ بھون جائے تو پھر میں اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گے اور جب یہ بن جائے گا تقریبا آوہ گھنٹا تو میں دوں گی اس کو اس کے بعد میں آپ کو دکھا دوں گی دوستو ہماری کڑائی اچاری چوبز تیار ہو گئی اس پہ ہم میں یہ ادرک دالیں گی سبز مرچے اور یہ سکھا سبز بھلیا اس کو میں مکس کر لوں گی آپ کو میری ریسپیس پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیک ڈبانا نہیں بھولیے گا اور اپنا فیدویک دیتے ریسپی 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 ریسپی